موسیقی ناظرین اسلام علیکم خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے سب سے پہلے نظر دالتے ہیں سرخیوں پر تاس فوس آفیس بم دھماکہ کیس کے دس ملزمین گیارہ سال جیل میں رہنے کے بعد ناکافی ثبوت کی بینا پر بری گاندی ہاسپٹل میں 65 بستنوں پر مشتمل آئی سی یو کا افتحتہ غریب امیر سب کو گاندی ہاسپٹل میں علاج کرانے گورنر کا مشورہ احسان رسپی پروجیکٹ کے تجدیدی کاموں کے پاعلان کی رسم رونمائی آئندہ سال جون تک کالیشورم پروجیکٹ سے سراب کرنے وزیراعلا کا اعلان اور ڈرگ مافیا کے خلاف محیم شدت شہر کے تینوں کمیشنریٹ کے حدود میں بڑے پیمانے پر بیرونی باشندوں کے ٹھکانوں پر دھاوے سرخیاں آپ نے دیکھی اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانے بیگمپیٹ ٹارس فورس آفیس بم دھماکہ کیس میں دس ملزمین کو ناکافی شواہد و ثبوت کی بنا پر بری کر دیا گیا ہے گیارہ سال سے جاری مخدمے کے دوران مسکرہ واقع کے ملزمین کو ریاست کی مختلف جیلوں میں رکھا گیا تھا پولیس نے بم دھماکہ کے سلسلے میں بیس افراد کے خلاف چار شیٹ داخل کی تھی لیکن دس ملزمین کے خلاف مخدمات چلا گیا استغاثہ کی طرح سے ناکافی شواہد پر عبدالکلیم، شکیل، حاجی، عبدالزاہد، عظمت علی، خواجہ نفیس، بسواس، عجمل علیقہ، محمود باردوالا اور بلال الدین کو ساتھویں میٹروپولیٹن سیشن جیج ڈاکٹر سرنیواز نے بری کر دیا واضح ہے کہ اکٹوبر دوہزار پانچ میں ٹاکس فوز دفتر میں تھماکہ ہوا تھا جس میں ہوم گارڈ، ستینارنہ اور بنگلہ دیش کا ساکن دلان حلاک ہو گیا تھا اس واقعے کے بعد پولیس کی طرح سے بڑے پمانے پر مسلم نوجوانوں کی گرفتاریاں عمل میں لائی گئی تھی گیارہ سال سے مسکورہ نوجوان جیل میں محروس تھے اس دوران ان کے افراد خاندان کو کئی مسائب، مشکلات اور مسائل کا سامنا کرنا پڑا مسکورہ ملزمین میں باز کا کرنا ٹک اور مغربی بنگال سے بھی تعلق ہے ملزمین کی طرح سے امامہشور، محمد عظیم الدین اور رفت اللہ ایڈوکیٹس نے پیر بھی کی ایڈوکیٹ محمد عظیم الدین نے میڈا سے بات کرتے ہو بتایا کہ اس موقع پر اٹھاون گواہوں کے بیانات قلم بنکے گئے انہوں نے کہا کہ وقلہ ملزمین اور ان کے افراد خاندان کی امید کے مطابق فیصلہ ہوا ہے بری ہوئے شکیل کی اہلیاں اور زاہد کے بھائی عبدالخالق نے فیصلے پر مسارت کا اظہار کیا ساتھ ایمی جے سیونت ایمی جے ایک تاریخی فیصلہ دیا جس کا نام ٹاسک فورس بلاسٹ کے نام سے جانا جاتا تھا جو پچھلے گیارہ سال سے کیس کی سنوائی چر رہی تھی دوہزار پانچ کا یہ واقعہ ہے جس میں فیفٹی ایڈ لوگ جو ہے ویٹنسز کو بیان کروائے کس کئی قسم کے جو ہے اس میں جو ہے داکومنٹس فائل کرے اور آخری میں جو ہے آج جو ہے جو ہے دس آدمی جو ہے ملزمین تھے ان پہ یہ جو ہے یہ لوگ پہ چارجز پروف نہیں ہوئے ولکہ فیصلہ آ چکا ہے اور آج شام تک جو ہے تقریبا پورے جیل کے باہر آ جائیں گے یہ ہماری امید ہے تو ہم جو کوٹ سے جو ہم امید کر رہے ہیں تھے پچھلے دس گیارہ سال سے آج ہماری امید جو ہے پوری ہو گئی ہے اور ملزمین جو کوٹ پہ جو بھروسہ کرتے آئے تھے پچھلے گیارہ سال جو اندر جیل میں رہ کے آج ان کی امید بھی جو ہے پوری ہو گئی اور جو ہے کوٹ کا فیصلہ جو ہے ان کے تیور میں آ چکا ہے اللہ تعالیٰ کا لاک لاک شکر ہے کہ لوگاں بازد بری ہو گئے بس بارہ سال سے تھے لوگ بہت تکلیف میں تھے بہت پریشان تھے بینہ کچھ خصور کے لگ جا کے لوگ بارہ سال سے بہت جیلوں میں بھی بہت پھرا ہے راجمندری وشاکہ مکڑپا بہت ایسے جیلز تھے جو پر لوگ بہت مجھکل اٹھائے چھوٹا بھائی ہے زاہد محمد زاہد اللہ کا شکر ہے آج بازد بری ہو گیا ہے بارہ سال رکھنے کا ہمیں ہر جیل گھمائے اس کو دوسری طرح سی سی ایس ڈی سی پی عویناش مہنتی نے کہا ہے کہ بیگم پویٹ ٹاکس فوس آفیس دھما کا فیصلے کی کاپی ملنے کے بعد اس کا جائزہ لیا جائے گا اور اس کے بعد ہی آگے کی حکمت عملی پر غور کیا جائے گا میڈا سے بات کرتے ہوئے عویناش مہنتی نے کہا کہ ٹاکس فوس آفیس دھما کا کیس کے سلسلے میں بیس افراد کے خلاف چار شیٹ داخل کی گئی تھی ان میں سے دس کے خلاف مخدمہ چلا گیا عویناش مہنتی نے کہا کہ فیصلے کے تمام نکات اور پہلوں کا جائزہ لینے کے بعد ہی مخدمے کی آگے کی کاروائی پر غور کیا جائے گا مخدمے کی کاروائی پر غور کی کاروائی پر غور کیا جائے گا ریاستی گورنر ایس ایل نرسیمن نے گاندی ہاؤسپٹل میں پین سیٹھ بیس تر والے آئی سی ایو یونٹ کا افتتہ انجام دیا اس کے علاوہ اسری لیب سٹی سکین مشین کا بھی آغاز عمل میں لائے گیا اپنے خطاب میں گورنر نے کہا کہ گزشتہ سال بھی انہوں نے گاندی ہاؤسپٹل کا دورہ کیا تھا اس وقت انہوں نے برنی کا اظہار کیا تھا لیکن اب حالات بدل چکے ہیں گورنر نے کہا کہ صرف غریبوں کو ہی نہیں بلکہ ہر شہری کو گاندی ہاؤسپٹل میں علاج کرانا چاہیے گورنر نے کہا کہ تلنگانہ حکومت سرکاری ہاؤسپٹل میں بہتر طبی قدمات فراہم کر رہی ہے ہاؤسپٹل میں جو خامیہ ہیں اسے اہدداروں تک پہنچا جائے وزیر سہت لشمارڈی نے کہا کہ کارپوریٹرز پر غریب عوام کو طبی قدمات کی فراہمی کے لیے حکومت اغتامات کر رہی ہے وزیرالہ کے چندر شکھروں نے اسر ایس پی پروجیکٹ کے تجدیدی کاموں کے پائلان کی رنمائیں انجام دی پوچھنپارڈ نے منقضہ جلسے عام سے کتاب کرتے ہوئے کے سی آر نے اعلان کیا کہ آئندہ سال جون جولائی تک کارپوریٹرز پروجیکٹ سے اسر ایس پی پروجیکٹ کو سراب کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ تلنگانہ کے آ پیشی پروجیکٹ کی لڑائی صرف حکومت کی نہیں بلکہ عوام کی ہے حکومت ریاست کو سرسبز و شاداب بنانے کے لیے ممکنہ کوشش کر رہی ہے اسی مقصد کے تحت مشن کاکتیا شروع کیا گیا پروجیکٹ کے لیے حکومت کے ہر خدم پر کانگریس رکاوٹ بن رہی ہے وزیرالہ نے عوام سے کہا کہ وہ کانگریس قائدین سے تلنگانہ کی ترقی میں رکاوٹ پر سوال کریں وزیرالہ نے کہا کہ جب تک ریاست کے عوام ان کے ساتھ ہیں وہ آگے بڑھتے رہیں گے تلنگانہ تحریک میں عوام نے ساتھ دیا تھا اس لیے تلنگانہ حاصل ہوا اور ان کا جو ارادہ ہے اسے بھی حاصل کیا جائے گا توہم پرستی کے لیے مشہور شگن اور بچ شگنی پر توجہ دینے والے وزیرالہ کے چندر شکھرہو کی حمد کی دات دینی ہوگی جنہوں نے حکومت کے خلاف کانگریس کے جھوٹے پرپاگنڈے کا پردہ فاش کرنے کے لیے پوچھم پارٹ کا انتخاب کیا پوچھم پارٹ کی تاریخ رہی ہے کہ جو بھی لیڈر یہاں کا دورہ کرتا ہے یا تو وہ انتخابی شکست سے دو چار ہوتا ہے یا پھر دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے سر ایس پی پروجیکت کا سنگ بنیاد رکھنے والے آن جہانی وزیراعظم کا انتخاب بھی پروجیکت کے افتتا کے ایک سال کے اندر ہو گیا تھا اس کے بعد سابق وزیراعظم پی وی نرسی مراؤں نے سر ایس پی کنال کے کاموں کا سنگ بنیاد رکھا اس کے بعد ہوئے انتخابات میں انہیں شکست ہو گئی متحدہ اندرہ کے سابق وزیراعظم کے برہمانند رڈی نے پوچھم پارٹ ایس پی کا دورہ کیا لیکن وہ دوبارہ وزیراعظم نہیں بن پائے دوہزار آٹھ میں لکھ سبا کے سابق سپیکر سومنا چیٹر جی سابق وزیر کے وجہ بھاسکر رڈی نے بھی پوچھم پارٹ پروجیکت کا دورہ کیا انہیں انتخابی شکست ہوئی متحدہ اندرہ کے سپیکر سوریش رڈی کو بھی شکست کا مو دیکھنا پڑا کیا یہ سلسلہ دوہزار انیس تک جاری رہے گا یہ تو انتخابات کے بعد ہی پتا چلے گا سابق پی سی سی صدر پونالا لشمیہ نے کہا کہ وزیراعظم پوچھم پارٹ کو ایس آر ایس پی پروجیکت کی تجدید کے لیے نہیں بلکہ اپنی سیاسی تجدید کے لیے استعمال کر رہے ہیں میڈا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وزیراعظم کو اب جھوٹ بولنا چھوڑ دینا چاہیے عوام سے کیے گئے وعدے کو وزیراعظم پھول چکے ہیں لیکن اب ایس آر ایس پی کو وہ تجدید کرنا چاہتے ہیں کیسی آر کو کانگریس پر انگلی اٹھانے کا حق نہیں ہے پہلے انہیں عوام سے کیے گئے وعدوں کو پورا کرنا چاہیے صدر مجلس بیرسر اصد الدین اویسی نے بی ایم سی کی طرح سے سرکاری سکولز میں وندے ماترم کو لازمی خرار دیتے ہوئے خرارداد منظور کرنے کی مزمت کی ہے میڈا سے بات کرتے ہوئے بی جے پی صرف ہندو طوا کے فروغ اور سیکولیرزم کو ختم کرنے کے لیے اس طرح کے اغتامات کر رہی ہے بی ری سرویسی نے کہا کہ مسلمان صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں لیکن اپنے وطن سے بہت محبت کرتے ہیں ہندوستان کا دستور آزادی مذہب کی پوری اجازت دیتا ہے لیکن بی جے پی صرف ملک میں ہندو طوا کے ایجنڈے کے فروغ کے لیے کام کر رہی ہے یہ بہت بڑا غلط اغدام ہے انکونسٹوشنل ہے اور نیشنل سانگ ضرور ہے مگر نیشنل آئندہ جنگ ناوی منا کا ایک ایک ایکٹ ہے اس کا کوئی ایکٹ نہیں ہے محض ہندو طوا کو پروموٹ کرنے کے لیے اور سیکولیرزم کو ختم کرنے کے لیے اس طرح کے اغدام کے جا رہے ہیں میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں دیش کے لوگوں کو کہ ہم مسلمان صرف اللہ کی عبادت کرتے نہ ہم مکہ کی کرتے نہ مدینے کی کرتے نہ ہمارے پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا کرتے ہم صرف اللہ کی پوجا ربادت کرتے ہیں مگر اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارے وطن عزیز سے محبت نہیں ہے تاریخ گواہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ اس ملک کے لیے ہر چیز خرمان کرنے کے لیے تیار ہیں مگر کونسٹوشن میں مجھے فریڈوم ریلیجن کی اجازت ہے کیوں ہم لوگ صرف ہندو طوا کو پرموٹ کر رہے ہیں آپ کونسٹوشنل نیشنلزم کو پرموٹ کریے انکلوسف سب لوگوں کو لے کے چلیے یہ صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم کو پورے ملک میں ہندو طوا کی تہذیب میں ڈال دیا جائے اب اصل بی جے پی کا جو چہرہ ہے وہ سامنے آ رہا ہے کہ وہ سب کا سا سب کا وکاس تو ایک ناٹک تھا ہندو طوا کو پرموٹ کرنا اصل ان کا پروگرام ہے یقیناً سیکولورزم رول موڈل ہے مگر سیکولورزم کو کمزور کرنے والے وہ آئیڈیالوجی ہے جو ساور کر کی ہندو طوا کی آئیڈیالوجی ہے جو گولوالکر کی بنچ آف تھوٹس اور وی اور نیشن ہو ڈیفائنڈ ہے جو لوگ ہندو طوا کو پرموٹ کر رہے ہیں وہی اس ملک کے سیکولورزم کو برباد کرنا چاہتے ہیں وزیر ٹرانسپورٹ مہندر رڈی نے بتایا ہے کہ گاڑیوں کے ریجسٹریشن کے لیے آدھار لازمی قرار دیا کیا ہے سیکرٹیٹ میں پولیس اور ٹرانسپورٹ عدداروں کے ساتھ جائزہ اجلاس منفقت ہوا اجلاس میں ریاستی وزیر نے بتایا کہ ریجسٹریشن یا پھر کسی اور نام پر گاڑی منتقل کرنے کے دوران آدھار لازمی رہے گا ان کا کہنا تھا کہ ریاست میں پچانوے لاکھ گاڑیاں جو دو تا تین بار فروغ یا خریدی گئی ہیں انہیں آدھار سے مربوط کرنے میں مشکلات پیش آ رہی ہیں نام تبدیل نہ کرنے پر انشورنس اور چانانات کی ادایگی میں بھی مشکلات پیش آ رہی ہیں وزیر ٹرانسپورٹ کے مطابق تیس فیصد حادثوں میں کمی آئی ہے ٹرافک قوایت کی قلاف فرضی پر اکم اگس سے پوائنٹ سسٹم کے لزوم کی وجہ سے عوام کو مشکلات پیش آ رہی ہیں اس سلسلے میں پولیس کو توجہ دینے کی ضرورت ہے وزیر ٹرانسپورٹ نے چانانات سے متعلق عوام میں شعور بیدار کرنے پر بھی زور دیا صدر نشین وغبورٹ محمد سلیم نے کہا ہے کہ وخافی جمعیرات کو خانہ میٹ مسجد اور گوٹالا بیگمپیٹ کی موقفہ راضی کا ڈیپٹی کلٹر انگارڈی سندر ابنار محکم امال اور پولیس عوضیداروں کے ساتھ مانا کیا بتا گا کہ خانہ میٹ مسجد کی موقفہ راضی پر ایک آئی ایس عوضیدار غیر مجاز تعمیر کروا رہے ہیں سلیم نے کہا کہ آئی ایس عوضیدار کے بارے میں چیف سیکرٹی سے شکایت کی جائے گی مخامی عوام نے بتا کہ انہیں مزید میں نمازیں ادا کرنے کی اجازت دی جائے گوٹالا بیگمپیٹ کے راضی پر خائم غیر مجاز کمپنی کے انتظامیات سے محمد سلیم کی بحث و تقرار بھی ہوئی صدر رشین نے کہا کہ موقفہ راضیات کے تحفظ میں کوئی لاپروائی نہیں بڑھتی جائے گی یہ وفف راپٹی ہے اس کو جو نا پروٹیک کرنے کا ہمارا کام ہے سی او اور کلیکٹر جائنٹ کلیکٹر یہ سب لوگ یہاں پر ڈی سی پی پولیس آفیسر اسپیکشن کے لیے لکھ لے جتے بھی انکروچس ہے جیتا بینگلور میں ہوا وہاں پر فائنسٹار ہوتل بھی بنائے تو جو نا بیس سال لڑے مگر وہاں پر آخری میں ڈیمولیش کر کے وفف کے حوالے کرنا پڑا سپریم کورٹ کو یہ وفراپٹی ہے وفراپٹی رہیں گی اس کو کوئی بھی بڑے سے بڑا آدمی بھی انکروچ کر رہا تو اس کو ہم چھوڑیں گے نہیں اس کو پوری طریقے سے یہ خالی کرا کے رہتے ہیں ہم لوگ خاموش بیٹھنے والے نہیں ہیں ابھی خانہ میٹ پہ بھی جا کے ہے وہاں بھی جو نا سری لکشپی میڈم گتے وہاں پر گھر بنا رہے ہیں آئی ایس آفیسر ہے سری لکشپی ہیں ابھی وہ پروف ملا ہمارے کو کلیکٹر صاحب کو بھی فون آیا تو انہوں بولے بھائی جو بھی آپ کے ڈاکومنٹ لاؤ بول کے بولے ایٹین یا نینٹین کو جو نا کلیکٹر آفیس میں میٹنگ رکھے سی او وغیرہ ہمارے پورے آفیسرز بیٹھ کے اس کا ڈیمولیشن کریں گے اور جو نا یہ وفراپٹی کو ہم چھوڑیں گے نہیں اس کو ہم اس کا پچھا اٹھائے ہوئے ہم اس کو بلکل نہیں چھوڑتے وفراپٹی کوئی بھی رند ہو بڑے سے بڑا آدمی بھی انوال رات ہوں اس کو ہم چھوڑیں گے نہیں سی ایم صاحب کا ہلپ لے کے ہم جو نا سی ایم صاحب خود یہ معاملے میں سیریز ہے کیونکہ یہ گورنمنٹ الگ ہے یہ گورنمنٹ جس کی چیزیں اس کو دلانے کے لیے تیار ہے سی ایم صاحب بھی وفراپٹی جو نا پروٹیک کرنا مول کے سی ایم صاحب خود بولے اور سی ایم صاحب کے حساب سے ہم لوگ پورا انسپرکشن کرنے کے لیے نکلے اور ہماری پروپٹی کو اگر کوئی بھی انکروچ کریں گا تو ٹیمپروری کر سکتا ہوں نے مگر آگے چل کے جو نا اس کو چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے اس کو کوئی بھی بڑے سے بڑا آدمی رند ہو اس کو خاموش نے بیٹھی ہے مجلس اتحاد المسلمین کے خیادین پر بے بنیاد الزامات کے خلاف حتی قزت کے ایک مخدمے میں عدالت نے کانگریس کے جنرل سیکریٹی ڈیگو جے سنگ اور اغبار سیاست کے مدیر زہد علی خان کو چوبیس اگس کو عدالت میں حاضر ہونے کی ہدایتی ہے مجلس کے شریک محتمت حسین انور نے ایک پریس کانفرنس کے ذریعے ڈیگو جے سنگ کے الزامات اور انہیں شائع کرنے پر سیاست اغبار کے خلاف حتی قزت کا مخدمہ درج کیا ہے عدالت نے چوبیس اگس کو دونوں ملزمین کو حاضر ہونے کی ہدایتی ہے نائنٹ اے سی ایم ایم کرمینل کوٹ نام پل لی نے ایک ڈیریکشن دیا ڈیگو جے سنگ جو کہ ایک سی ایم ہے مدیہ پردیش کے اور جنرل سیکریٹری ہے کانگریس کے اور روزنامہ سیاست کے جو چیف ایٹر ہے زہد علی خان ان کو ڈیریکشن یہ دیا گیا ہے کہ چوبیس تاریخ کو آگست چوبیس کو کوٹ میں جو ہے حاضر ہو یہ دعویٰ جو ہے ایک کرمینل ڈیفرمیشن دعویٰ ہے جس میں ڈیگو جے سنگ جو ایک پریس کانفرنس کر رہے تھے وہ اے آئی ایم آئی ایم کے خلاف ڈیفرمیٹری سٹیٹمنٹ دیئے تھے نرسانہ پیٹ کے کل جماعتی خایدی نے چیف سیکریٹری سے ملاقات کرتے ہوئے نرسانہ پیٹ کو ورنگل رورل سلے کے طور پر اعلان کرنے کا مطالبہ کیا ہے تیلوشم کے سابق رونساملی پرکاش رڈی نے بتا کہ حکومت ورنگل اربن کو توڑ کر ورنگل رورل میں زم کرنے کی کوشش کر رہی ہے جو مناسب نہیں ہے حکومت کو دس مہینے پہلے اس پر توجہ دینی چاہیے تھی نرسانہ پیٹ کو ورنگل رورل زلے کے طور پر اعلان کیا جائے رکنسنبی نام پلی جعفر حسین میراد نے فسلانسر کے علاقے پوچمہ بستی میں دلیتوں کے ساتھ دوپہر کا کھانا کھایا انہوں نے میڈیا کو بتا کہ اسلام میں کسی بھی فرقے کے ماننے والوں کے ساتھ بہتر سلوک کرنے اور ان سے رواداری برتنے پر زور دیا گیا ہے انہوں نے بتایا کہ مجدس پوچمہ بستی کے علاقے میں چوئرنے لاکھ روپے لاغتی ترخیاتی کام کر رہی ہے جبکہ ایک کمیونٹی حال تعمیر کرنے کا بھی منصوبہ بنا گیا ہے زلے کلیکٹر سنگر اڈی مانک راج نے نیشنل ڈی وارننگ پروگرام میں شرکت کرتے ہوئے گرلز اخلیتی اخامتی سکول سنگر اڈی کے طلبہ میں وبائی امراض سے محفوظ رہنے کی دوائیں تخصیم کی اس موقع پر اویس ڈی زلف خار نے اخلیتی اخامت سکول کی تمام جماعتوں کا تفصیلی جائزہ لیا انہوں نے آسات ازا کوہدار دی کہ وہ طلبہ کو ایسی مہارانہ تعلیم فراہم کریں جس سے وہ اپنا مستقبل روشن کر سکیں مختلف سیاسی جماعتوں نے سرسلہ کے نیرلہ کے متعصین کو ایکس گریشہ دینے کا مطالبہ کیا ہے پریس کلب میں تلگو دشم اور کانگریس کے خواہدین نے راون ٹیبل کانفرنس میں شرکت کرتے ہوئے نیرالا میں پولیس کاروائی کی مذہمت کی صدر پی سی سی اتم کمارڈی نے کہا کہ اس واقعے سے تلنگانہ عوام کا سر شرم سے چھپ گیا ہے غیر قانونی ریتی منتقلی کے دوران غریب عوام کی موت پر برہم عوام نے لاری کو آگ لگائی تھی لیکن پولیس نے تھرڈ ڈگری کا استعمال کیا سیلگو دشم کے ریون ٹرڈی نے کہا کہ ریتی مافیا کے ساتھ کی ٹی آر کا راستہ لکھ ہے کی ٹی آر کو فوری وزیر کے عہدے سے برطرف کیا جائے اور متاثرین کو دس لاکھ روپے ایکس گریش یا دیا جائے جیسی کے کنوینر پروفیسر کودھنڈرام نے کہا کہ متاثرین کو انصاف ملنے تک متحدہ طور پر جدو جہت کی جانی چاہیے ہیدرباد شہر کو ڈرگ مافیا سے پاک کرنے کی مہم کے سلسلے میں جمرات کے دن پولیس نے ہیدرباد اور سبر آباد کے علاوہ رچہ کنڈا کمیشنریٹ کے خدود میں بیرونی بالخصوص آفریقی باشندوں کے ٹھکانوں پر ایک ساتھ تھاوے کیے ٹولیچوکی پیرامانٹ کالونی آصف نگر مراد نگر لنگر ہوس سن سٹی ساؤزون کے جہنمہ الجبیل کالونی چنڈران گوٹا اور دوسرے مقامات پر صبح سے دھاوے کیے گئے ویزون کے علاقے میں چوریاسی بیرونی باشندوں کو تحویل میں لیا گیا جن سے چونتیس کے پاس درکار دستاویزات نہیں پائے گئے انہیں اب واپس ان کے ملک بھیجنے کی تیاری کی جا رہی ہے اس موقع پر امیگریشن ایس بی ٹاکس فورس انٹیلیجنس لائن آرڈر کے اہتدار موجود تھے کہا جارہا کہ ہیدرباد میں کئی آفریقی باشندے اب بھی غیر خانونی طور سے مقیم ہیں سانسٹی میں دس آفریقی باشندوں کو تحویل میں لیا گیا بتا گا کہ ان کے پاس بھی درکار دستاویزات نہیں پائے گئے ڈیسی پی ویز زون اور ڈیسی پی ٹاکس فورس نے کہا کہ غیر خانونی طور پر مقیم افراد کے خلاف مہمچاری رہے گی اور ایسے افراد کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی چیکنگ پروگرام فارنڈرز کا چیکنگ پروگرام آرگنیز کرے اس میں ہمارا ویس زون میں بھی جو جو پلیسز میں فارنڈرز ٹوینٹس جو ٹائر رہے وہ لوگوں کا بھی رینڈم لی چیک کر رہا تھا اس میں ابھی تک 20 آدمی تک وہ میجر وائیلیشن سے ہمارے کو ملیا آتا جو وہ لوگوں کے اوپر جو لوگوں کو ان کا کنٹری بیجنا نہیں تو کیا کرنا ان کا جو لیگل ایکشن بھی ان کے اوپر لینے کر رہے تھا جو رینڈم لی ہم ہیڈر باد میں جو جو وہ فارنڈرز ٹوینٹس آیا یہاں کو کیا کر رہا وہ لوگوں ٹوینٹس کا ویسہ پہ آیا پھر یہاں الیگل کچھ کام کر رہا وہ لوگوں ہنگل میں چھک کرنے کے لیے یہ بڑا پروگرام بھی آرنے تھا شمز آباد میں ای بی بی پی کارکنڈ نے طلبہ کے مسائل کے ایک سوئی کے خلاف وزرعالہ کا علامتی پتہ نظراتش کیا طلبہ کی طرف سے منڈل دفتر کے روبرو احتجاج کیا گیا انہوں نے حکمت سے مطالبہ کیا کہ فوری طلبہ کے مسائل کے سوئی کی جائے بعد میں پولیس نے احتجاجی کارکنوں کو گرفتار کر لیا نیلو فور ہسپیٹل کی نئی تعمیر شدہ امارت سے ڈرینیج کا پانی خارج ہو کر سڑک پر بہرہا ہے جس سے نہ صرف دواخان میں شریک مریض بلکہ مخامی افراد کو وہ بے امراض لاحق ہو سکتے ہیں ایک طرف موسم بارش کی وجہ سے جگہ جگہ پانی جمع ہے جس میں مچھر اور دوسرے وائرس کے افضائش ہو رہی ہے تو دوسری طرف دواخانے سے ڈرینیج کا پانی بڑی مغدار میں سڑک پر بہرہا ہے حالانکہ مسکر امارت حالی میں تعمیر کی گئی لیکن کونٹرکٹر کی لاپروہی کی وجہ سے فضاء میں تافون پھیل چکا ہے ٹاکس فوس نے ملک پیٹ پولیس کے تاؤن سے سلیم نگر کے جسم پروشی کے اڈے پر دھاوا کرتے ہوئے پانچ افراد کو گرفتار کیا ہے سرکن انسپیکٹر ملک پیٹ پولیس گنگی رڈی نے میڈا کو بتا کہ ٹاکس فوس نے چار شمعے کی رات ایک مصدق خاتلہ پر کاروائی کرتے ہوئے دھاوا کیا ایک فہاشا کے علاوہ ایک بروکر اور تین گہاکوں کو گرفتار کیا گیا ایس اوٹی کی طرح سے کارٹے دھن کے کرکرے اور پاپر تیار کرنے والے کارخانے پر دھاوا کرتے ہوئے دس لاکھ روپے مالیتی مشین اور خام سٹاک کو زب کیا گیا چار شمبے اور جمعیرات کی درمانی شہب ایس اوٹی نے جے چمسی کے اہتداروں کے ساتھ مسکورہ کارخانے پر دھاوا کیا جہاں مسکورہ مسنوعات حفظان سہت کے قوانین اور ضوابط کے تحت تیار نہیں کی جا رہے تھے ایس اوٹی نے کارخانے کو مہربن کرتے ہوئے سپروائزر کے سورش کو گرفتار کیا ہے جبکہ کارخانے کے مالک سنتوش فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا پولیس نے ملزم کو مزید پوچھتا آج کے لیے ملارد فلی پولیس کے حوالے کیا ہے گولگنڈا پولیس نے شادی کے بہانے لاکھوں روپے کا جہانسہ دینے کے الزام ایک شخص کو گرفتار کر لیا ہے انسپیکٹر گولگنڈا پولیس سید فیاض نے بتایا کہ پولیس نے ایک شہد چھ بیس سالہ عرشت کو گرفتار کیا جو شادی کے لیے دی گئے اشتہار کو دے کر اپنے افراد خانہ کے ساتھ لڑکی کے والے سے رجوع ہوا دونوں خاندانوں نے مل کر عرشت کی شادی طے کر دی اسے بطور رشوت دولاک روپے نقدرخم دی گئی لیکن عرشت نے مختلف بہانے بناتے ہوئے لڑکی کی والدہ سے مزید چالیس ہزار اور والد سے اسی ہزار روپے کی رقم حل اپنی اس پر بھی اس کا دل نہیں بھرا وہ مزید بہانے بنانے کی کوشش کر کے رقم حل اپنا چاہتا تھا لیکن لڑکی کے والد اس پر برم ہو گئے تو اس نے شادی سے ہی گار کر دیا اس پر لڑکی کے والدہ نے گلگنڈا پولیس میں شکایت درچ کرائی پولیس کی تفتیش پر اس بات کا پتا چلا کہ عرشت کے خلاف نارسنگی پولیس ٹیشن میں بھی اسی نویت کا ایک اور کیس درج ہے پولیس نے ملزمین کے خلاف دفعہ تین سو چوپن پانسنوں پانسو چھے اور تین سو اٹھاون درج کرتے ہوئے عدالتی تہوین میں دے دیا ہے ایک دورہ تھا کہ آپ کے پاس کمپلینٹ کری کہ وہ کمپلینٹ میں اپنا عرشت نامکاری ایک بچہ اسے شیڑن شاڑی کر رہا تھا اور یہ عرشت بہت سارے لڑکیوں کے ساتھ ایسی حرکت کر رہا تھا پہلے جارنہ شادی کر دیتے بول کے وہ لوگوں کو گیراسہ دینا وہ لوگوں کے پاس پائیسے بھی سے لے لینا پھر اس کے بعد شادی نہیں کرنا ایسا لوگوں کو دھوکہ دے رہا تھا ایک لڑکی کے شکایت پہ ہم نے افیار درج کیا اور مزید تحقیقات کرتے ہوئے آج اس کو حراسہ ملے کے تحقیقات کر رہے ہیں یہ فونوں پر روارسپ میں لڑکیوں میں جو بھی نیمبر لے کے چیٹنگ کر رہا تھا ان کے خریب جا کے ان کو شادی کر لیتا ہم لوگوں کے پاس تھوڑا بہت پائیسے لے رہے تھا میری بچی کے رشتے کے لیے میں پیپر میں آئیڈ دالا تھا ڈیسمبر میں آٹھ مہنے پہلے تو یہ عرشت جو نام کا بچہ ہے انہیں اور یہ رفیخ آ کے میرے کو بولے کہ شادی کی بات کرے چار لاکھا ڈیمانڈ کرے میں بلا میں نہیں ہے میرے گانے میں دو لاکھ روپے دے سکتا ہوں جوڑے کی رخم تو میں بلا اپنی فیملی کو لائیے لاکھے بات کرو تو پومیس کارا سمکرا کرنے کے بعد میں دو لاکھ لیا پھر اس کے بعد میں شادی خانہ کیانسل کر کے پھر بولا میرے گان امونڈ نہیں ہے تو تیس ہزار دیا پھر میری بچی کی والدہ اور مطلب میری بیوی اور میری بچی اس کو چالیس ہزار روپے دیئے پھر اس کے بعد میں بھی کیانسل کر کے ایسا سونے کی ایک انگوٹی چڑھا ٹوٹل امونڈ تین لاکھ ہو گیا اس کے بعد بھی بولتا کہ شادی اور انہیں جادوگر بھی ہے بلایک مائجک کرتا ہوں میں وہ اے بول کے بولا پھر آکے اور ایک لاکھ روپے منگرا ایسا ٹوٹر کرا آٹھ مہینے سے پریشان ہوں میری بچی میری ایک لوتی ایک بیٹی ہے میں اس کو پورے طریقے سے کاؤپریٹ کرتا ہوں بلا میں ایک ٹیکنیشن واشن مشین فریج کولر بنانے والا اتنی مشکل سے پیسے جھوڑا آخر میں سرکھیوں پر ایک بار پھر نظر تالتے ہیں تاسفوس آفیس بم دھماکہ کیس کے دس ملزمین گیارہ سال جیل میں رہنے کے بعد ناکافی ثبوت کی بینہ پر بری گاندی ہاسپٹل میں پینس سیٹ بس تونوں پر مشتمل آئی سی یو کا افتیتہ غریب امیر سبت کو گاندی ہاسپٹل میں علاج کرانے گورنر کا مشورہ ایسا رسپی پروجیکٹ کے تجدیدی کاموں کے پائلان کی رسم رونمائی آئندہ سال جون تک کالیشورم پروجیکٹ سے سراب کرنے وزیراعلا کا اعلان اور ڈرگ مافیا کے خلاف مہم شدت شہر کے تینوں کمشنریٹ کے حدود میں بڑے پیمانے پر بیرونی باشندوں کے ٹھکانوں پر دھاوے اسے کے ساتھ ہی خبرنام اختتام کو پہنچتا ہے اللہ حافظ